اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے با بصیرت ساتھیو سلام علیکم میں پارٹ تھرٹی کے ساتھ حاضر ہوں اور ہم کتاب توحید کا مطالعہ کرتے ہوئے اب اپنے آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں صفحہ نمبر ہے ٹوئنٹی ایٹ اور آخری اس کی نشست ہے چونتیسویں نشست اور یہاں موضوع ہے یعنی شہوت کی تاریکی سے عبرت کا نور بج جاتا ہے ہماری بحث حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی حدیث شریفہ میں تھی کہ فرمایا جو شخص تین چیزوں کو تین چیزوں پر مسلط کر دیتا ہے وہ اپنے عقل کو خود ہی برباد کر لیتا ہے اور اس قدر برباد کرتا ہے کہ مزید اس سے بہرمن بھی نہیں ہو سکتا اگلا پیرگراف ہے کہ پہلا وہ شخص جو اپنی فکر کے نور کو آرزووں کی تیوالوں سے تاریک کر لیتا ہے دوسرا وہ شخص جو اپنی حکمت اور دانش کو فضول گوئی اور باتونی پن کی وجہ سے زائے گرتیتا ہے اور بریکٹ میں درج ہے کہ تشریح گزشتہ میں گزر چکی ہے یعنی پیچھلے جو ہم نے نشستیں مطالع کی ان میں دونوں باتوں کی تشریح ہو چکی ہے اب تیسرا وہ شخص جو خاموش تو رہتا ہے لیکن اپنی عبرت کے نور کو اپنے نفس کی شہوات کی تاریکی سے بجھا دیتا ہے اس مقام پر ضروری ہے کہ شہوات کے معنی اور مفہوم معلوم کر لیے جائیں اس کے بعد عبرت اور پھر یہ کہ شہوات عبرت حاصل کرنے سے شہوات عبرت حاصل کرنے سے کیسے روک جیتی ہیں کیا شہوات مضمت ہیں شہوات نفسانی خواہشات اور ہیوانی لذتیں اور جذبہ مثلاً کھانا پینا پہننا اور اسی طرح رہائش سواری شادی بیاء عہدہ اور منصب یعنی سروتمندی اور دنیاوی مقامات جاہو حشم اور میلانات طبعی کے طور پر نفس کو بہت پسند ہیں انہیں شہوات کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے بغیر تو عملی طور پر زندگی گزارنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے صفحہ نمبر 289 علاوہ ازین یہ ایسے امور ہے کہ جو خدا و اندتالہ نے انسان قدروں میں مقرر فرما دیئے ہیں لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قابل مضمت ہوں یا ان سے منع کر دیا جائے المختصر یہ طویعی فطری اور تکونی امور ہیں جو اختیارات بشرے سے ماورا بھی ہیں جب تائیلات نفسانی اور غیر اختیاری ہیں لہذا کیسے تکلیف کا موجب ہو سکتے ہیں لیکن اب اس کا جواب عرض کیا جاتا ہے اور موضوع ہے کہ بے لگام شہوت مضموم اور منع ہے یہ امور کسی وجہ سے بھی قابل مضمت یا منع نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک چند شرائط کے تحت پسندیدہ اور شریعت کے واجبات میں سے ہیں وہ چیز جو ناپسندیدہ اور مضموم ہے وہ اس سے روکا بھی گیا ہے اور اس سے روکا بھی گیا ہے وہ ان شہوات کا بے لگام غیر مشروط اور ناجائز ہونا ہے یعنی حلال اور حرام کی روح رعایت نہ کرنا علاوہ آزین اگر یہی امور قلبی وابستگی اختیار کر کے حدف اور مقصد افرینش کا درجہ اختیار کر لیں اور اس طرح اللہ کی محبت اور آخرت کے بارے میں غور و فکر اور عمل سے روک دیں یعنی انسان ان میں مبتلا ہو کر کمالات اخروی سے غافل ہو جائے تو پھر یہ نہ صرف پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ مضموم بھی ہیں اور منع بھی اگلی پیرگراف ہے جس وقت دل کے عرضو فقط مادی ضروریات پوری کرنا ہو اور آدمی کی نظر میں یہ اتنی اہمیت اختیار کر جائیں کہ ان کے مقابلے میں آخرت کے امور واجبات اور معرفت الہی کی اتنی اہمیت نہ رہیں یا خدا نہ خواستہ مشکوک و مادوم ہی ہو جائیں حتیٰ کہ اس کی خوشی کا دار و مدار شہوات خواہشات دنیا پر ہو جائے حتیٰ کہ انہی کی محرومی سے حسرت و ناؤمیدی مایوسی اور پریشانی لاحق ہو جائے تو ایسا شخص مضموم ہے پس اپنے حالات سے مربوط ہو کر کوئی بھی شخص ان امور کے بجلانے یا نہ لانے سے سرزنش یا تعریف کے قابل قرار پاتا ہے اگلا موضوع ہے کہ مادی ضروریات روحانی ارتقاء کا وسیلہ ہیں البتہ اگر اپنے عقل کے نور سے یہ جان لیں کہ وہ آخرت کے لئے پیدا کیا گئے ہے اور موت اس کی زندگی کے سرحد یا خاتمہ نہیں بلکہ دنیا میں فقط ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے صفحہ نمبر 290 اس کا وطن اور قرارگاہ موت کے بعد کا عالم ہے تو پھر وہ مادی امور کو زندگی کا حدف قرار نہیں دیتا کہ ان سے قلبی لگاؤ پیدا کر لے بلکہ ان سب امور کو دائمی زندگی حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتا ہے لہٰذا وہ اپنے جہر انسانیت کے تکامل کا سفر کرنے کے لئے ان امور کو کنٹرول کرتا ہے یعنی ہر حالت میں تقویٰ کو مد نظر رکھتا ہے اور تمام شہوات کو شریعت مقدسہ کے میزان پر تول کر تسکین و تکمیل فراہم کرتا ہے اسراف اور تبذیر سے سخت پرہیس کرتا ہے اگرچہ الہی انسان اپنی دینی اور اپنی دنیاوی زندگی میں ملوث ہوتا ہے اور اس سے باز بھی نہیں آتا تاہم اس کی تمام تر توجہ تونائی اور قلبی وابستگی اپنے اخروی اور دائمی زندگی کے کمال تک پہنچنے میں مصروف رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی خوشی کا انحصار اس کے عمال صالح کی توفیق اور پریشانی کا دار و مدار مکروحات یا گناہوں میں ملوث ہونے پر ہو جاتا ہے جو اس سے سرزد ہوتے ہیں اگلا موضوع ہے کہ مصررتوں اور محرومیوں پر مومن کا رویہ ہر چند کے نفس پر کامیابی اور کمرانی کی تاثیر غیر اختیاری عمر ہے یعنی ہر شخص خواہشات کی تکمیل پر خوش اور اپنے طبعی میلانات اور اجھانات کے برخلاف نامناسب اور کرخت رویہوں سے دوچار ہو کر اندوہناک اور مخموم ہو جاتا ہے یہ فطری اور طبعی عمر ہے نہ تو یہ امور کسی کافر یا مومن کے ساتھ مختص ہیں نہ ہی متفرق لیکن ایک فرق ضرور پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کا دل مادی کامیابیوں ناکامیوں میں وابستہ نہ ہونے کی بنا پر شکست اور رنج سے دوچار نہیں ہوتا مثلا یہ کہ صدمات سے دوچار ہو جانے یا خوشی اور مسررت کے لمحات میں اپنے منم حقیقے سے غافل ہو جائے بلکہ وہ سختیوں میں خدا پر غیر متضلدل ایمان دنیا کی فانی ہونے پر یقین اور آخرت کے ہمیشہ رہنے پر اعتقاد کے بدولت صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح مسررتوں اور کامرانیوں کے موقع پر جو کہ اس کے دل ہمیشہ باقی رہنے والی اخربی لذتوں اور بہشت کے شوق میں گرفتار ہوتا ہے لہذا جب اس کی تمام طرح آرزو وہاں بریکٹ میں آخرت میں پہنچنے پر موقوف ہوتی ہے تو اتنی تھوڑی سی شہوانی لذت اور خوشی اسے کب باز کر کے آخرت سے غافل رکھ سکتی ہے ہاں وہ بے خبر افراد ہی ہے جو عالم آلہ سے زائل ہو کر شہوات و نفس پرستی میں اجمنان اور راحت تلاش کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے بڑھ کر ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی اور اس کے لیے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر سیون کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار ہی نہیں لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں اگلی پیرگراف ہے لیکن وہ شخص جو عالم آخرت کی سختیوں اور عذاب سے دردہ و ترسا ہو کر رنجیدہ و ترسیدہ رہتا ہے خوف خدا سے لوٹ پورٹ ہوا جاتا ہے اسے سانپ کانٹیں یا بچھو ڈس لیں دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اگر کبھی متوجہ ہو بھی جائے تو پرواہ کرتا ہے نہ اسے کوئی اہمیت دیتا ہے اگلی موضوع ہے کہ محبوب کی یاد سے سختیاں بدارت کرنا آسان ہو جاتا ہے خلاصہ یہ کہ مومن کی نفس پر تو مسائب کی شدت اور سختی کا اثر ہو سکتا ہے لیکن اس کے قلب پر کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا دل خدا سے وابستہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے دل میں محبت اور خوشو خضو کا تعلق خدا سے ہوتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل دنیا اس کی نظروں میں بے وقت فانے اور بے مائیہ ہونے کی بینہ پر اس کی کمی بیشی اس کے دل کو متاثر نہیں کر سکتی یہ سورہ حدید کی آیت ہمبر ٢٢٣ کا ترجمہ تھا اور آگے اگلا پیرگراف ہے اگرچہ اس کا نفس متاثر ہوتا ہے لیکن خدا سے محبت اور ملاقات کا شوق حق کی قرابت اور اس کے لا محدود اور سمرات اور شدت مسائب و علام میں اسے تنہائی صبر اور تحمل سے مالا مال کر کے سختیاں بردارس کرنا آسان بنا دیتے ہیں جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہاتھوں پر طفل شیر خوار حضرت علیہ السغر علیہ السلام سہ شعبہ تیر کا نشانہ بن گئے تو آپ نے فرمایا میرے اوپر اس مسئبت کو بددارس کرنا آسان ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ عمر اللہ کے سامنے ہے یہ نفس محموم سے لیا گئے عبارت نیز اسی کتاب میں اس اور ایک اور روایت یوں ہے کہ اس کا ترجمہ کہ روز آشورہ ہر ایک تازہ مسئبت جو آپ تک پہنچتی تو آپ کے رخصار مقدس گلاب کے معنی اور زیادہ دمک اٹھتے اگرہ موضوع ہے کہ عبرت اپنی ذات پر نصیحت نافذ کرنا ہے دوسرا مقصد عبرت کے معنی کا علم حاصل کرنا یعنی ہر وہ چیز جس کا مشاہدہ کیا آنکھوں کانوں یا کسی اور حص کے ذریعے پہنچانا اس سے پندو نصیحت حاصل کرنا مثلا آپ کہیں کہیں سے گزرے اور دیکھا یا سنا کہ ایک ظالم اور سرکش تھا جسے اسی دنیا میں بعض عمال کے پاداش میں برے کردار کی سزا ملی تو آپ اس سے عبرت حاصل کریں یعنی اس کے بعد آپ ظلم ستم سے دستبدار ہو جائیں یا کسی حریز دنیا کی رنج کو دیکھا یا سنا کہ اس نے جو مال و دولت جمع کر رکھا تھا اس میں سے وہ کوئی فائدہ اٹھانے کے بجائے غیروں کے لئے چھوڑ چھاڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو آپ یہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں یا آپ نے دیکھا یا سنا کہ ایک شہرت پرست اور اقتدار پسند آدمی نے بہت دولت خرچ کی لیکن نامراد و ناکام مر گیا تو آپ اس سے یہ عبرت حاصل کریں کہ ذاتی اقتدار یا عزت و شہرت کے بجائے فی سبیل اللہ انفاق کر دیں اور حرس و حوث کو ترک کر دیں یا کسی نے ایک حاصل کو دیکھا یا سنا جو حاصل کی آگ میں جلتا رہا لیکن اپنے دشمن کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا بلکہ بینیل و مرام دنیا سے رخصت ہو گیا پس اس دیکھنے والے نے حاصل کو ترک کر دیا اگلا پیرگراف ہے کہ دنیا کے فانی ہونے کو لمحہ بھر کے لئے فرموش نہیں کرتا وہ کسی حالت میں بھی دنیا میں دل نہیں لگاتا تا خواہ اس کے ساتھ اس کے صحت و سلامتی سروت و دولت اور مقام و منزلت ہی کیوں نہ وابستہ ہو صفحہ نمبر 293 اس لئے کہ دنیا عارضی مقام ہے اور ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں اسی طرح ہر ایک سختی اور محرومیت میں خواہ وہ بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی مسئبت میں گرفتاری کی وجہ سے دشمن کے مقابلے میں مادی کمزوری ہو یا اسے حق سے محروم کر دیا جائے وہ کسی حالت میں رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ حالات بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں یا تو حالات بدل جائیں گے یا انسان کی موت بہر طور انسان کو ان سے بھی رہائی مل جائے گی مگر آخرت میں نہ حالات بدلیں گے اور نہ موت آئے گی اب جب شہوت اور عبرت کے معنی واضح ہو چکے ہیں تو حدیث شریفہ کے معنی بھی معلوم ہو جائیں گے یعنی وہ اپنے نفس کی پیروی کے سبب اپنے عبرت کے نور کو بجھا دیتا ہے اگلا موضوع ہے کہ طلب مطلوب کے ایوب سے اندھا کر دیتی ہے ہر وہ شخص جو نفسانی شہوات کو دل میں جگہ دے دے تو یہ اس کے عرضو یہاں تک کہ یہ اس کے عرضو بن جائے گی چاہے وہ فانی زبال پذیر اور عرضی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام عیوب سے مجسم ساتھ ساتھ اس کے تمام عیوب سے مجسم ہو وہ شخص ان عیوب کو کبھی نہیں دیکھ سکتا مشہور اور صحیح قول ہے کہ گویا کہ مجنون لیلہ کی سیارنگت پر نگاہ نہیں کرتا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے عیوب بیان بھی کرے تو بھی اس طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ عیوب بیان کرنے والے کا دشمن ہو جاتا ہے اگلا پیرگراف ہے کہ دوسروں کو پیش آنے والے واقعات سے عبرت نہیں لیتا یہ وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے مواقع کس قدر زیادہ ہیں اور عبرت حاصل کرنے والے لوگ کس قدر کم ہیں یہ نحج البلاغ کے کلمات قسار امیر المومنین سے لیا گئے ہیں اور اگلا پیرگراف ہے حاصل کلام یہ کہ عبرت گیر ہو کر سبق اندوز ہو جانا اور پند و نصیت حاصل کر کے اس کے نتیجے کو پلے باندھ لینا انسانیت کی شان ہے لیکن حیوان عبرت حاصل نہیں کر سکتا انسانوں میں بھی وہ شخص جو حیوانیت کی پستی میں زیادہ پستی تک گرتا چلا جائے وہ عبرت حاصل نہ کر سکے گا شاید نے کیا لطیف نکتہ بیان کیا ہے یہ شیر ہے کہ اگلا موضوع ہے کہ حقائق تک پہنچنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے اس مقام پر قرآن حکیم فرماتا ہے اور یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر دو ہے اس کا ترجمہ کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں میں سے نکال دیا تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی عذاب سے بچا لیں گی اللہ ان پر ایسی جانب سے حملہ آور ہوا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور وہ اپنے گھروں کو اپنے اور مومنین کے ہاتھوں اجار رہے تھے پس اے بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو اگلا پیرگراف کے بسر بریکٹ میں آنکھ چیزوں کے ظاہری اجسام دیکھنے کے لیے اور بصیرت یعنی بینائی یہ بریکٹ میں امور کے واقیت اور حقیقت اور ان کے باطن میں چھپے ہوئے حقائق کو سمجھ نے کے لیے ہے جس طرح ظاہری آنکھ اندھیرے میں کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی اسی طرح دل کی آنکھ یعنی بصیرت بھی شہوتوں کی پیروی کی صورت میں اشیاء کی حقیقت دنیا کے مقام فانی کو نہیں دیکھ پاتی اور نہ اپنے افعال کے نتائج اور اثار کو دیکھتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی عبرت انگیز حالات اور واقعات سے بھی سبخ لینا بھول جاتی ہے یہ صفحہ نمبر 295 اور عقل کی بربادی دین اور دنیا کا فساد برپکت دیتی ہے یہ اگلا موضوع اور ہاں پہ ہے ومن حدم عقله افسد علیہ دین و دنیا اور ہر وہ شخص جس اس نے اپنے عقل برباد کر لی اس نے اپنے دین اور دنیا کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا اس کا ترجمہ پیرگراف ہے کہ اس سے پہلے جملوں میں فرمایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو لمبی امید اور عرضویں رکھتا ہے اپنی زبان کو قابو میں نہیں لاتا اور نفس کی خواہشات ہوا اور حوث اور حیوانی جذبوں کی پیروی کرتا ہے اس نے اپنے عقل برباد کر لی اور اپنی بصیرت ضائع کر دی اپنے دین اور دنیا کو فساد زدہ کر لیا اگلی لائن پس لازم ہے کہ اس جملے کی مختصے تشریق کی جائے اور اس بحث کو تمام کر دیا جائے اگلی موضوع ہے کہ دین داری لمبی امید اور عارضوں کے ساتھ سازگار نہیں فساد دین دین کی حقیقت خدا ون تبارک تعالی اور اس کے اولیاء کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے محبت اور خشوق کے ساتھ ساتھ اخروی مقامات تک پہنچنا اور تمام سختیوں سے لمبی امیدوں اور عارضوں کا شکار ہو جائے اس کے دل پر چھائی ہوئی نفسانی خواہشات اس کے نفس پر امور آخرت سے زیادہ حاوی ہو کر غالب آجاتی ہیں ایسا شخص کب دیندار اور کہاں کا مومن ہوگا اگلی پیرگراف جس طرح دینداری تمام حالات اور ہر قول و فیل میں اطاعت الہی کی پابندی اور گناہوں سے پرہیس کرنا ہے کہ یہی تقوی ہے اسی طرح واضح اور آشکار ہے کہ بے لگام خواہشات رکھنے والا شخص بلا شرط و قید کسی پابندی کے بغیر کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا اگلا پیرگراف کے علاوہ وہ شخص جو تقوی عبرت لینے والا نہیں وہ کب اس فکر میں پڑتا ہے کہ آخرت کی سفر کی تیاری کرے اور انسانی کمالات حاصل کرنے کے لئے عمال سوالے بجھل آئے ایسے عمال جو اس کے دائمی زندگی میں اس کے لئے سودمن ثابت ہوں اگلا موضوع ہے یہ صفحہ نمبر ہے ناکامی زندگی کو تلخ بناتی ہے فساد دنیاوی اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی زندگی کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اس کے آرام اور اسائش مہیاں ہوں کسی چیز کا خوف نہ ہو خطر کسی چیز کا خوف ہو نہ خطر انسان اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ سمجھے یہ بات خود بخود واضح ہے کہ جو شخص لمبی امیدوں اور عرضوں میں گرفتار ہو کر ہمیشہ اپنی لا محدور خواہشات اور ہوا اور حوث کو پورا کرنے کے لئے دور دھوپ کرتا رہے تو شاید سینکڑوں حسرتوں میں سے ایک بھی پوری نہ کر سکے اور اس طرح نہ صرف یہ کہ ہمیشہ حسرت کے آگ میں جلتا ہی رہے بلکہ اسی طرح دشمن پہ غلبہ پانے کی عرض اور باقی تمام بدبختیوں کی آگ میں بھی بھسم ہو کر رہ جائے وہ تو دشمن سے رہت کی تمام گھڑیاں چھین لینا چاہتا ہے لیکن مخفی ناکامیاں اس کے ہوا اکھار کر رکھ دیتی ہیں حتی کہ وہ خود اپنے خواہشات کی تسکین کی مقام تک پہنچنے کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں کھڑی کر لیتا ہے علاوہ شہوات کی پیروی کے منحوس اثرات اور نتائج ہمیشہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے رکھتے ہیں اگلہ پیرگیاف اور آخری لائن کہ اللہ تعالی ہم سب اور بندگی کی توفیق سے ہم آغوش فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین اور یہاں پہ ہماری اس چونتیسویں نشست کا اختتام ہوتا ہے اور اس کتاب کو ہم نے مکمل ہمارے مطالعہ کا بھی مطالعہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارٹ اور ہم اختتام کر آخری نشست کا اختتام کرتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ تمام سامین اس سے بہترین انداز میں مستفید ہوئے ہوں گے اور اس خالق کائنات کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق اطاف فرمائی اور امام زمانہ جلل اللہ تعالیٰ کی امداد سے ہم اس مطالعہ کو مکمل کر پائے اگر اس مطالعہ کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی یا تلفز کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس غفور اور رحیم رب سے اور کریم آقا سے معافی کی خواستگار ہوں اور آپ محترم سامین سے بھی ملتمس ہوں کے در گزر کرتے ہوئے کومیٹ سیکشن میں نشاندہی ضرور فرمائے تاکہ میار کو اور بلند کرنے میں مددگار ثابت ہو آخر میں اللہ تعالیٰ اور امام زمانہ جلل اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اس ادنا سی کابش کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمیں اس کتاب کے مطالب کو سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمامین اللہ حافظ